امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے لیے جنابِ سیدہِ بطول یہ عصوہِ حسنہ ہے دیکھئے فضائل تو بزرگان نے بیان کیے میں ایک حدیث جو عصیٰہِ ستہ میں ملتی ہے کہ جب جنابِ سیدہ رسولِ گرامیِ اسلام کی خدمت میں تشریف لاتی تھی تو چند کام رسولِ گرامیِ اسلام انجام دیتے تھے پہلا کام رہبہ بہا رسولِ گرامیِ اسلام جنابِ سیدہ کو خوش حامدید کہتے تھے دوسرا فرمایا قاما الہا یہ صحیح مسلم میں بھی اور دوسری احادیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے جو آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں دیکھیں ایک مرتبہ عربی میں سارے دانشمند ہیں اور رما ہیں وضاحت کی ضرورت نہیں ہے ایک مرتبہ ہوتا ہے قاما لہو کہ اس کے لیے قیام کرنا کھڑا ہو جانا ایک مرتبہ قاما الہا یعنی جب جنابِ سیدہ آتی تھی اللہ کے رسول احترام کے لیے چل کے جائے کرتے تھے پھر اس کے بعد تیسرا کام جو رسولِ گرامیِ اسلام انجام دیتے تھے وہ کیا قَبَّلَا يَدَيْهَا جنابِ سیدہ کے ہاتھ کو چوما کرتے تھے اور اس کے بعد چوتھا کام جہاں تشریف فرما ہوتے تھے جنابِ سیدہ کو وہاں بٹھایا کرتے تھے مانا اللہ تو جنابِ سیدہ کے فضائل عظمت بہت زیادہ ہے